موز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والاخرین امام المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و مولانا و شفینا و حبیبنا و حبیبِ الٰہ العالمین وعلا اہلِ بیتِهِ الطیبین الطاہرین الہداتِ المہتیین وصحبِهِ المنتجبین السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا لیکہ و صحبِك یا سیدی یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا لیکہ و صحبِك یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدت النساء العالمین یا فاطمت الزہرہ السلام علیکم یا امیر المومنین یا علی مولا السلام علیکم یا ابا محمد الحسن السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین السلام علیکم یا شیخ چنید البغدادی السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان حجمیری السلام علیکم یا شیخ عبدالقادر جیلانی السلام علیکم یا خاجہ مین التین چشتی حجمیری السلام علیکم یا حضرت سید میرہ حسین زنجانی یا جتی تمام تعریفیں رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارے خالق اور مالک ہیں پروردگار ہیں معبود ہیں کروڑوں درود و سلام پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر تمام پروفٹ کی ذات پاک پر پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی ان کے ڈیسینڈنس ان کے آنریبل کمپینینز پر ہم رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ایک دفعہ پھر ہم ذکر کی اس محفل میں حاضر ہیں اور خاتین و ذرات جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو اس وقت ہم نو محرم الحرام میں داخل ہو چکے ہیں محرم الحرام کی نوی رات ہے جس میں ہم موجود ہیں اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں محرم الحرام کو نسبت حاصل ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنریبل سبت نواسہ جناب امام علی مقام امام حسین کی انپیرللڈ اور ایمنس سٹرگل جو آپ نے کی ہے اور جو قربانی آپ نے دی ہے اس سے اور ہم پچھلے کچھ دنوں سے اللہ کے فضل و کرم سے امام حسین کی جو سٹرگل ہے اس کو ایک بہت ہی سٹوڈنٹ اورینٹڈ انداز میں ایک سروے کے لیول پر ہم نے دیکھنے کی کوشش کی ہے جس پیشنٹ انداز میں دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ امام حسین کی سٹرگل کیا تھی اور امام حسین کس لیے جتو جہت کر رہے تھے تو آج بھی ہم نے کل جیسے شہادت امام علی مقام کا واقعہ پڑا اور سنا تو آج ہم یہی سے گفتگو کو آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ لیکن گفتگو کے آغاز میں حضرت علی حجویری کے دو اقوال جو کہ مجھے بڑے محبوب ہیں اور بڑے ہی خوبصورت ہیں حضرت علی حجویری نے کہا تھا کہ جب بھی کوئی کام کرو تو آغاز میں استقارہ کیا کرو اور کہا تھا کہ استقارے کا مطلب ہے رب العزت سے خیر طلب کرنا تو ہم آج کی سٹنگ کے آغاز میں استقارہ کرتے ہیں اللہ سے خیر طلب کرتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا سننا اور سنانا خیر کا باعث ہو نفع کا باعث ہو اور حضرت علی حجویری نے یہ بھی فرمایا تھا سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے کیونکہ جو سنتا ہے وہ تو رب تعالیٰ کی رضا کے لئے سنتا ہے اور جو بولتا ہے وہ کبھی رب کی رضا کے لئے بولتا ہے اور بہت دفعہ اپنی ذات ہی کو راضی کر رہا ہوتا ہے پھر حضرت علی حجویری نے یہ بھی فرمایا تھا کہ سننے میں ایک element of humility ہے سننے والا سیکھنے کے لئے کہیں جاتا ہے اور سنتا ہے اور جو بولتا ہے اس میں ایک نمود و نمائش کا پہلو ہے ایک pretence اور ایک hint of arrogance ہے تو آغاز میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ میرا بولنا ہم سب کا سننا پروردگار آپ کی رضا کے لئے ہو اور ہماری ذات کی رضا کے لئے نہ ہو آمین یا رب العالمین ہم آغاز میں جیسے روز احادیث مبارکہ سنتے ہیں تو سبا صاحبہ موجود ہیں وہ کچھ احادیث ہمارے ساتھ چھیر کریں گے اور اس کے بعد ہم آج کی گفتگو کو آگے لے کے چلیں گے اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد اللہ الہ الا اللہ وحتہ لا شریک لہو و اشہد انہ محمدن عبدہ ورسولہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا انبیاء اللہ السلام علیکم حضرت فاطمہ امام علی امام حسن امام حسین and all the imams of the اہل بیت leading up to امام مہتی السلام علیکم حضرت علی بن عثمان حجویری تاتہ صاحب السلام علیکم حضرت عبدالقادر جیلان حدیث ہے کہتے ہیں حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چار شخص ایسے ہیں قیامت کے روز جن کے لیے میں شفاعت کرنے والا ہوں گا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں امام علی کو کہنے کے چار شخص چار ٹائپس آف پیپل چار طرح کی لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں کہ میں ان کی شفاعت کروں گا میں ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا ان کی بخش کے لیے شفاعت کروں گا تو کہہ رہے ہیں چار شخص ایسے ہیں قیامت کے روز جن کے لیے میں شفاعت کرنے والا ہوں گا اور وہ یہ ہیں میری اولاد کی عزت اور تقریم کرنے والا تو اگر ہم پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی ان کے بچوں کی ہم عزت کرنے والے ہیں ہم ان سے لاب اور کائننس سے پیش آنے والے ہیں تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں میں تمہاری شفاعت کروں گا میری اولاد کی عزت اور تقریم کرنے والا اور ان کی حاجات کو پورا کرنے والا اگر ان کی کوئی نیڈ ہے اور اس کو پورا کیا گیا ہے تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری شفاعت کروں گا اور ان کے معاملات کے لیے تگو دو کرنے والا جب وہ مجبور ہو کر اس کے پاس آئیں تو کہہ رہے ہیں کہ جب یہ لوگ مجبور ہوں اور ہیلپ کے لیے یا کسی بھی طرح کی اسسٹنس کے لیے وہ تمہارے پاس آئیں اور تم ان کی مدد کرو یا ان کی ہلپ کرنے میں ایفرٹ کرو گے تو میں تمہاری شفاعت کروں گا اور دل و جان سے ان سے محبت کرنے والا تو اگر تم اپنے دل سے ان لوگوں کی میرے اہلِ بیعت کی محبت کرتے ہو ان سے محبت کرتے ہو تو میں تمہاری شفاعت کروں گا تو چار شخص کون ہیں میری اولاد کی عزت اور تقریم کرنے والا ان کی حاجات کو پورا کرنے والا ان کے معاملات کے لیے تگو دو کرنے والا جب وہ مجبور ہو کر اس کے پاس آئیں اور دل اور جان سے ان سے محبت کرنے والا اس حدیث کو امام متقی ہندی نے روایت کیا ہے اور اگر پروفیٹ محمد صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ ان لوگوں کی میں شفاعت کروں گا تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جو ان احکامات کے اپوزٹ کرتے ہیں جو ان سے نفرت کرتے ہیں ہم ان میں سے نہیں بننا چاہتے جو جب اہلِ بیعت ہم سے کوئی مدد طلب کرتے ہیں اور تو ہم ان لوگوں میں سے نہ بنیں جنہوں نے ان کی مدد نہیں کی جنہوں نے انہیں چھوڑ دیا جو لوگ عزت کرتے ہیں پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی تو ان کی پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم ان لوگوں میں سنا بنیں جو پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی عزت نہیں کرتے دوسری حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی کی تین حرمات ہیں حرمت کہتے ہیں عزت کو عظمت کو سیکرڈ ہونے کو تو کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالی کی تین حرمات ہیں تین چیزیں ایسی ہیں جو عزت والی ہیں جو عظمت والی ہیں جو سیکرڈ ہیں اللہ تعالی کے ہاں پریشیس ہیں سیکرڈ ہیں اللہ تعالی کے ہاں اللہ تعالیٰ کی تین حرمات ہیں جو ان کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے دین اور دنیا کے معاملات کی حفاظت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی تین ایسی چیزیں بیان کریں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کو عزیز ہیں جو عزت والی ہیں جو عظمت والی ہیں اور کہہ دیں کہ اگر تم ان تین چیزوں کی حفاظت کرو گے پروٹیکشن رکھو گے اس چیز کو پکڑے رکھو گے تو پھر اللہ تعالیٰ دین میں بھی اور دنیا کے معاملات میں بھی تمہاری حفاظت فرمائیں گے یعنی کہ اگر تم نے اللہ کی کسی لفد چیز کی حفاظت کی یا اللہ کی کسی احکام کی حکم کی حفاظت کی تو اللہ تمہارے ہر معاملے میں تمہاری حفاظت فرمائیں گے تو کہہ رہے ہیں اللہ کی تین حرمات ہیں جو ان کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے دین اور دنیا کے معاملات کی حفاظت فرماتا ہے اور جو ان تین چیزوں کو ضائع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کسی چیز کی حفاظت نہیں فرماتا سو عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کونسی تین حرمات ہیں وہ کونسی تین پریشس چیزیں ہیں سیکرڈ چیزیں ہیں عظیم چیزیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی حرمت اسلام کی حرمت اللہ تعالیٰ حق کے ہاں بہت ہے اس کی حفاظت کرنا اس کو پروٹیکٹ کرنا اسلام کی حرمت میری حرمت پروفیس صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ میرے معاملے میں جب بھی کوئی معاملہ پیش آئے تو اس کی حفاظت کرنا اس کو بھولنا جانا میری حرمت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں عزیز ہوں اور میرے نصب کی حرمت نصب کہتے ہیں پروفیس صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل کو ان کے خاندان والوں کو ان کی اہلِ بیعت کو اور ان میں سب سے زیادہ جو قریب ترین لوگ تھے وہ حضرت فاطمہ، امام علی، امام حسن اور امام حسین ہے جو ہم نے روایت میں حدیثوں میں پروفیس صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا تو کہنے کہ اسلام کی حرمت میری حرمت اور میرے نصب کی حرمت اگر تم اس کی حفاظت کروگے تو دین کے معاملات میں اور دنیا کی معاملات میں اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا اور اگر ان کی حفاظت تم نے چھوڑ دی اسلام کی حفاظت چھوڑ دی میری حرمت کی حفاظت چھوڑ دی میرے نصب کی حرمت کی حفاظت چھوڑ دی تو پھر تمہاری بھی اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کے معاملات میں کوئی حفاظت نہیں فرمائیں گے پھر ریڈی ہو جاؤ کہ عذاب آئے گا لیسن اس سے ہم یہ ڈرو کر رہے ہیں اس حدیث کو امام تبرانی نے روایت کیا ہے تیسری حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ستارے اہل زمین کو غرق ہونے سے بچانے والے ہیں اور میرے اہل بیت میری امت کو اختلاف سے بچانے والے ہیں اور جب کوئی قبیلہ ان کی مخالفت کرتا ہے تو اس میں اختلاف پڑ جاتا ہے یہاں تک کہ وہ شیطان کی جماعت میں سے ہو جاتا ہے تو کہہ رہے ہیں جس طرح ستارے are a source of blessing for the skies for the heavens تو کہہ رہے ہیں اس طرح میری اہل بیت میری امت کے لیے source of blessing source of protection source of guidance ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جب امت میں اختلاف ان کے معاملے میں پڑتا ہے تو پھر chaos پھیلتا ہے کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی قبیلہ ان کی مخالفت کرتا ہے جب اہل بیت کی مخالفت کرتا ہے ان سے دشمنی کرتا ہے ان کو کوئی بھی ظلم کرتا ہے ان کے اوپر جب کوئی بھی قبیلہ ان کی مخالفت کرتا ہے تو اس میں اختلاف پڑ جاتا ہے تو پھر وہ قبیلہ اس کے disadvantages reap کرتا ہے یعنی اللہ کو پسند نہیں ہے یہ کہ ہم پروفت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں یا ان کی اہل بیت کو ان لوگوں کو جو ان سے قریب ہیں ان کو تکلیف پہنچائیں اور اگر ہم قرآن کا یہ theme ہے آپ پروفٹ کی سٹوریز پڑھیں سورہ یاسین میں بھی سٹوری بتاتے ہیں کہ جب پروفٹ کو وہ قومیں جو مارتی تھی جو ان کو یو نو مسکر جن کا کرتی تھی ان کو شہید کرتی تھی تو اللہ عذاب نازل کرتے تھے تو اگر آپ کوئی بھی پروفت صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاملی کو تکلیف پہنچا رہا ہے تو پروفت صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں خوش ہوئیں گے تو کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی قبیلہ ان لوگوں کی اہلِ بیعت کی مخالفت کرتا ہے تو اس میں اختلاف پڑ جاتا ہے کیاوس پھیل جاتا ہے یہاں تک کہ وہ شیطان کی جماعت میں سے ہو جاتا ہے اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا مہدی میری اطرت اہلِ بیعت سے ہوں گے مہدی میری اطرت اہلِ بیعت سے ہوں گے جو میری سنت کے قیام کے لیے جنگ کریں گے جس طرح میں نے وحیِ الٰہی کی اطبع میں جنگ کی تو پروفی صلی اللہ علیہ وسلم امام مہدی کو اپنے آپ سے کمپیر کر رہے ہیں اور ایک ہمیں اگزامپل دے رہے ہیں کہ امام مہدی جب آئیں گے ظاہر ہوں گے تو وہ پروفی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان کے طریقے کو قرآن میں اللہ نے جو احکامات دی ہیں ان کو ان کے قیام کے لیے جنگ کریں گے تاکہ وہ ان طریقوں پہ ہم چلیں جن کو ہم بھول چکے ہوں گے اس ٹائم پہ اور اپنے آپ سے کمپیر کریں کہ جس طرح میں نے اللہ کی وحی کے لیے اللہ کی حکم کے لیے اس کی اطبع میں جنگ کی تھی دس بلیور سے تو بلکل ویسے ہی ہے امام مہدی is going to come and he is going to devive the sunnat the forgotten sunnat of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے ہیں اچھا یہ جو حدیث ابھی بیان کی ہے یہ نئیم بن حماد کی کتاب الفتن میں ہے اور امام سیوتی نے بھی اسے روایت کیا ہے حضرت علی الحلالی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سلام علیہ سے ارشاد فرمایا اے فاطمہ قسم ہے اس ذات پاک کی اے فاطمہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبوس فرمایا بے شک ان دونوں یعنی حسن اور حسین کی اولاد میں سے اس امت کے مہدی پیدا ہوں گے جب دنیا فتنہ اور فساد کا شکار ہو جائے گی اور فتنوں کا ظہور ہوگا اور راستے کٹ جائیں گے اور لوگ ایک دوسرے پر حملہ آور ہوں گے کوئی بڑا چھوٹے پر رحم نہیں کرے گا اور کوئی چھوٹا بڑے کی عزت نہیں کرے گا تو اللہ رب العزت اس وقت ان دونوں حسن اور حسین کی اولاد میں سے ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جو گمراہی کے قلوں کو فتح کریں گے اور بند دلوں کو کھولیں گے اس امت کے آخری زمانے میں دین کو قائم کریں گے جس طرح میں نے اس امت کی ابتدائی زمانے میں قائم فرمایا تھا اور وہ زمین کو عدل سے بھر دیں گے جس طرح پہلے وہ ظلم سے بھری ہوگی تو یہ بھی امام مہدی بھی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی اولاد میں سے ہوں گے اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ کون وہ لوگ ہیں جو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو چاہتے نہیں ہیں کہ وہ سینٹر سٹیج ہائیں جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بالکل واضح ہے کہ امام مہدی نے بھی آنا ہے at the end of times this is very relevant to us because امام مہدی ابھی آئے نہیں ہے انہوں نے ظاہر ہونا ہے تو ہمیں بھی ان کا ویٹ ہی کرنا ہے ہم بھی ویٹ ہی کر رہے ہیں ان کے منتظر ہیں ہم لو سب از ان امت پھر یہ بہت خوبصورت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اچھا سوری یہ جو میں نے آخری حدیث پڑی اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں ریفرنس یہ امام سیوتی نے بھی روایت کی ہے اور تبرانی نے بھی الموجم القبیر میں روایت کی ہے اب یہ اگلی آخری حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا امام مہدی ہم آل محمد میں سے ہوں گے یا ہمارے علاوہ کسی اور سے ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں بلکہ وہ ہم ہی میں سے ہوں گے وہ ہم ہی میں سے ہوں گے آل محمد میں سے ہوں گے اللہ رب العزت ان پر دین اسی طرح ختم فرمائے گا جیسے ہم سے آغاز فرمایا ہے تو پروفت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی دین اتی اینڈ آف ٹائمز اسی طرح پہ واپس لے کے جائیں گے جیسے شروعات ہوئی تھی اور شروعات میں we all know کہ حضرت فاطمہ امام علی امام حسن حسین حضرت خدیجہ these were the closest people to پروفت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے شروع ہوا تھا تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ان پر دین اسی طرح ختم فرمائے گا جیسے ہم سے آغاز فرمایا ہے اور ہمارے ذریعے ہی لوگوں کو فتنے سے بچایا جائے گا فتنے سے کس سے بچایا جائے گا کس کے ذریعے سے آل محمد کے ذریعے سے لوگوں کو فتنے سے بچایا جائے گا آل محمد کے ذریعے سے پروفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے words ہیں بارہ پڑھنیوں بہت خوبصورت ہے اللہ رب العزت ان پر دین اسی طرح ختم فرمائے گا جیسے ہم سے آغاز فرمایا ہے اور ہمارے ذریعے ہی لوگوں کو فتنے سے بچایا جائے گا جس طرح انہیں شرک سے نجات عطا فرمائی گئی ہے اور ہمارے ذریعے ہی اللہ ان کے دلوں میں فتنے کی عداوت کے بعد محبت اور الفت پیدا فرمائے گا جس طرح اللہ نے شرک کی عداوت کے بعد ان کے دلوں میں ہمارے ذریعے الفت پیدا فرمائی اور ہمارے ذریعے ہی فتنہ اور فساد کی عداوت کے بعد لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو جائیں گے جس طرح وہ شرک کی عداوت کے بعد اس دین میں بھائی بھائی بن گئے ہیں جس طرح پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یونائٹ کیا تھا اہلِ عرب کو یونائٹ کیا تھا جب میسیج اسلام کا وہ لے کے آئے تھے تو کہہ رہے ہیں امام مہدی بھی اسی طرح کا ایک پرپس سرف کریں گے کہ سب کو یونائٹ کرنے والے ہوں گے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا کریں اور میں کازم صاحب آپ کو پیس تینکس اللہ علیہ وسلم جی الحمدللہ ہم نے حدیث مبارکہ کو سنا قاتین و ذرات جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم پچھلے کچھ دنوں سے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے یہاں پر سمجھنے کی سیکھنے کی کلیکٹیو لی ایک افرٹ کر رہے ہیں اور ہمارے اس پلاٹ فارم کو ہم نے نام دیا تھا یونائٹنگ انڈر دی بانر آف امام حسین ٹروم کربلا ٹو امام مہدی جیسے امام المہدی نے تشریف لانا ہے کل بھی ہم اسے دیکھیں گے جیسے آج بھی کچھ حدیث پریزنٹ کی گئی تو امام المہدی کے بارے میں کل امت کا اتفاق ہے کوئی بھی فرقہ ہو دین کا امام علی مقام امام المہدی کے بارے میں اتنی حدیث موجود ہیں کہ ساری امت کا ان پر ایمان ہے کہ وہ تشریف لائیں گے اور اینڈ آف ٹائمز میں ان کا ایک رول ہے جو رول وہ پلے کریں گے اور ایک گبمنٹ بھی قائم کریں گے اور جیسے ہم نے بھی سٹنگز کے آغاز میں وہ حدیث پڑھی اور سنی تھی کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد خلافت ہوگی پھر کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی پھر جابرانہ بادشاہت ہوگی اور پھر فرمایا میرے طریقے پر دوبارہ حکومت ہوگی تو وہ جو دوبارہ حکومت قائم ہوگی وہ امام المہدی کریں گے تو امام المہدی ہمارے لیے بہت ریلیبنٹ ہیں اور بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ شاید ہم یا ہماری آنے والی جنریشنز امام المہدی کی زیارت کریں یا ان کو دیکھیں تو آج سے ہمیں تیاری کرنی ہے اپنے اوپر اپنی فیملیز کے اوپر آنے والے ہماری جنریشنز کے اوپر اور اسی تیاری کے مرحلے میں یہ بات ضروری ہے اور امپورٹنٹ ہے کہ ہم امام حسین کو یاد رکھیں کیونکہ امام حسین ان کے جد ہیں ان کے فور فادرز میں سے ہیں اور وہ امام حسین ہی کی لائٹ ہے امام حسن اور امام حسین ہی کی لائٹ ہے انشاءاللہ کل ہم اس موضوع کے پر بھی تھوڑی سی ایک طالب المانہ غور کرنے کی کوشش کریں گے آج کی سٹنگ آغاز مہل سنت کے بہت بڑے ہمارے امام امام شافی رحمت اللہ علیہ کے ایک شیر سے کرنا چاہتا ہوں امام شافی امام مالک کے سٹورنٹ تھے اور حدیث کی دنیا میں فقہ کی دنیا میں بے مثال کارنامے ہیں آپ کے بہت ہی جلیل القدر سکولر ہیں امت مسلمہ میں اس درجے کے لوگ بہت کم پیدا ہوئے ہیں امام شافی پویٹری بھی فرماتے تھے اور آپ کا دیوان شافی جو ہے وہ آج تک موجود ہے اور اس کے اندر اہلِ بیعت سے ریلیٹڈ بہت اشار ہیں آپ کی جو اہلِ بیعت سے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی سے محبت تھی وہ شائری میں تو نکتہِ اروج پر نظر آ رہی ہے تو ان پر یہ الزام لگا کہ یہ رافضی ہے رافضی یعنی شیعہ ہیں یہ اہلِ تشیعہ کو فالو کرتے ہیں حالانکہ آج تک جو چار آئمہ ہیں امامِ آزم امامِ ابو حنیفہ امامِ مالک امامِ شافی اور امامِ احمد بن حنبل he is one of those four towering sunni scholars یعنی پورے جو ہمارے اہلِ سنت ہے پوری دنیا میں جہاں جہاں ہے وہ یا تو امامِ مالک کو فالو کرے گی یا امام شافی کو فالو کرے گی یا امامِ آزم امامِ ابو حنیفہ کو فالو کرے گی یا امام احمد بن حنیفہ کو فالو کرے گی یعنی یہ اس درجے کے یہ سکولر ہیں اس درجے کے یہ فقی ہیں جورسٹ ہیں کہ ان کے فتوے کو آج تک مانا جاتا ہے اور اہلِ سنت کی انٹروڈکشن ہیں یہ اہلِ سنت کی انٹروڈکشن کا ایک پوائنٹ ہیں یہ تو ان پر یہ فتوہ لگ گیا کیونکہ یہ اہلِ بیعت سے پیار کرتے تھے کیونکہ یہ حضرت علی المرتضیٰ کی بات کرتے تھے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے گنگ آتے تھے تو جب ان پر الزام لگا تو ان کا ایک فیمس شیر ہے جو میرا خیال ہے ہمیں اپنے گھروں میں لگانا چاہیے فرماتے ہیں اگر آلِ محمد سے محبت کا نام رافضیت ہے اگر تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ میں آلِ محمد سے محبت کرتا ہوں اور میرا تعلق اس فرقے سے ہے اگر آلِ محمد سے محبت رکھنے کا نام رافضیت ہے تو تمام جن اور انسان میری اس بات پر گواہ ہو جائیں میں رافضی ہوں اگر صرف اس لیے مجھے تم لوگ کسی اور فرقے کا لیبل دے رہے ہو تو یہ گواہی رکھ لو اور جن و انسان تم سب گواہ بن جاؤ کہ میں رافضی ہوں مجھے جو لیبل دینا چاہتے ہیں لیبل دے دیں تو امام شافی تو ہماری امام ہے اور پھر امام شافی ایک جگہ فرماتے ہیں اے اہلِ بیعتِ رسول آپ کو سلام ہماری تو نماز مکمل نہیں ہوتی ہم جب تک آپ پر درود نہیں پڑھ لیتے دنیا کا کوئی فرقہ کوئی سیکشن جو مسلمان ہے جب نماز پڑھے گا اور جب وہ آلِ رسول پر آلِ محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے گا تو وہ آلِ محمد اہلِ بیعت ہے تو امام شافی نے فرمایا کہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے اس بات کی لیکن سمجھ لیں ہماری تو نمازیں قبول نہیں ہیں جب تک اہلِ بیعت کو یاد نہ کریں ہماری نمازوں میں کیا ہے اللہ کی حمد ہے اللہ کی بڑائی ہے اللہ کا ذکر ہے پرافیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام ہے اور اس سلام کے ساتھ درود ہے اور درود میں اہلِ بیعت کو بھی شامل کیا ہوئے جو نماز ہم پڑھتے ہیں جو درودِ عبراہیمی ہم پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھ پہ فتوے بازی کرتے ہو تم لوگ کہ میرا تعلق فلانے فرقے سے ہے I really don't care میری تو نماز میں بھی اہلِ بیعت شامل ہے میں ان پر درود بھیجتا ہوں تو میری نماز جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے تکمیل کی طرف پہنچتی ہے اور امامِ شافی رحمت اللہ علیہ کی اس صورتِ حال پر کہ وہ اہلِ بیعت سے اتنی محبت کرتے ہیں دیوانِ شافی آج تک موجود ہے تو کسی شاعر نے کہا انہی کی اس سیچوئیشن کو بناتے ہوئے من علیرہ دوست دارم خلق گوئے درافزی میں نے جب سے حضرت علی کو اپنا دوست رکھا ہے مولا بنایا ہے میں ان کی طرف کی باتیں کرتا ہوں لوگ مجھے فرقوں کا لیبل دیتے ہیں لوگ مجھے رافزی کہتے ہیں من علیرہ دوست دارم خلق گوئے درافزی پس خدا و مصطفیہ جبریل باشد رافزی حضرت علی کے دوست تو اگر رافزی ہیں تو پھر تو اللہ جبریل سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی سارے علی کے دوست ہیں اور ان پر بھی پھر ناؤزباللہ وہ لیبل لگا دو اگر یہ معاملہ ایسے ہے تو ہمارے اہلِ سنت کے جلیل القدر آئیمہ بہت محبت رکھتے ہیں اہلِ بیعت سے امامِ آزم امامِ ابو حنیفہ ہم انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں امامِ ابو حنیفہ کی تقلیت کرتے ہیں whether we know this or not that's another debate but we all are hanfies here majority hanfies ہے چاہے وہ بریلوی ہوں چاہے وہ دیوبندی ہوں وہ اصل میں hanfies ہیں یہ بریلوی اور دیوبندی تو ابھی سوڑ ڈیڑھ سو سال کی بات ہے امام ابو حنیفہ تو تابعی ہیں یہاں کے majority لوگ وہ hanfie ہیں اور دنیا میں majority جو ہے وہ مسلمانوں کی hanfie المذہب ہے hanfie طریقے پر ہیں امام ابو حنیفہ امامِ جعفر صادق کے جلیل القدر سٹوڈنٹس میں سے ایک ہے اور امامِ جعفر صادق اہلِ بیعت کے امام ہیں چھٹے امام اور امامِ ابو حنیفہ نے کہا کہ مجھے دو سال اگر امامِ صادق کی کمپنی میں نہ ملتے امامِ ابو حنیفہ کا نام ہے نومان تو کہتے ہیں نومان حلاق ہو جاتا اگر دو سال جعفر صادق کی کمپنی میں نہ ملتے میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ امامِ جعفر صادق کا اتیہ ہے وہ گفت ہے تو آج لوگوں کو یہ بات کی سمجھ نہیں ہے ابھی کہ ہم لوگ جو سنی ہیں جو hanfie ہیں ہمارا تعلق اصل بھی امامِ جعفر صادق کے ساتھ ہے امامِ جعفر صادق کے سٹوڈنٹ امامِ ابو حنیفہ ہیں جن کو ہم اور غالب علی اللہ نے بھی فالو کیا بعد میں this is a very interesting fact تو ہم دیگر اماموں اور امام جعفر صادق امامِ باکر کے بیٹے ہیں امام باکر امامِ زین العابدین کے بیٹے ہیں وہ امامِ حسین کے بیٹے ہیں he's so close to prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بارحال یہ برکت کے لیے آج ہم آگے بھی انشاءاللہ پوسٹ کربلا میں اس کو امامز کا تھوڑا سا ذکر کرنے کی کوشش کریں گے امامز آف اہلِ بیت کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اپنے کم علمی میں یا لا علمی میں کہ یہ امامز آف اہلِ بیت بھی کسی فرقے کے ہیں ان کو کسی اور کھاتے میں ڈال دیا جائے ناؤزب اللہ یہ امامِ اہلِ بیت کل امت کے ہیں امامِ مہدی ہوں یا امامِ حسین ہوں یا درمیان میں امامِ صادق ہوں یہ ساری امت کے ہیں اور اہلِ سنت کے کسی سکولر نے ان کے سامنے اپنی گردن کو بلان نہیں کیا گردنیں جھکائی رکھی ہیں ہمیشہ عدب کیا ہے ان ہستیوں کا اور یہ ہستیاں ہماری ہیں ان کو سیکٹیرینزم کی نظر کریں گے نقصان ہم اپنا کریں گے بہرحال تو امامِ شافی کا یہ کال ہے اور اس کال سے ہم نے آج کی سٹنگ کا آغاز کیا کل بڑی دردناک ہم نے شہادتِ امامِ عالی مقام امامِ حسین کو پڑھا اور سنا ہے اور مجھے پبلکلی یہ کہنے میں کوئی مطلب مسئلہ نہیں ہے کہ میں نے امام کی جو شہادت پڑی ہے کوشش کی ہے کہ مستند سورسز کو استعمال کیا جائیں لیکن میں نے اس میں بھی پیرافریز کیا ہے میں نے چیزوں کو ڈائلوٹ کیا ہے جس درجے پر امامِ عالی مقام کے ساتھ ظلم ہوا ہے جو ہماری کتابوں میں موجود ہے وہ بھی بیان ہونے کا ہم نے حق دانی کیا نہ امام کے ساتھیوں کی شہادتیں جو یہاں پر لکھی ہوئی ہیں وہ بھی نہیں پڑی میں نے اصل میں یہ سب ہماری پرسنل جرنی ہے ہمیں خود پڑھنا ہے خود کنیکٹ کرنا ہے یہ تو صرف ادنا سی ہماری ایک کاوش ہے ہم کیٹلسٹ اگر بن جائیں تو بن جائیں یہ ہم نے خود کرنا ہے دیکھنا ہے کہ کیوں ہوا ہے within 50 years of prophets passing away ان کے beloved grandson کو ہم شہید کر رہے ہیں کیوں اور family کو شہید کر رہے ہیں تو کل کے واقعات میں جیسے ہم نے دیکھا امامِ حسین نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے اور اس خطبے کے بعد جس میں امام نے اللہ کی حمد پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و صلات اور اس کے بعد اپنی نسبتوں کا اظہار اپنے کردار کا اظہار صحابہ کرام کی طرف اشارہ اور پھر اپنی بائیولوجیکل وہ جو کنیکشن ہے اس کی طرف اشارہ اور پھر کیا میں نے تمہیں تانگ کیا ہے یا میں نے تمہیں قتل کیا ہے جو میرے قتل کے درپیہ ہو اسلامی فقہ کو پیش کر دیا اور پھر ان لوگوں کو ایکسپوس کر دیا جنہوں نے ان کو لیٹرز لکھ کر بلایا تھا اور جو کس وقت دوسری طرف تھے تو امام نے حجت تمام کر دی اب اس سرمن کے بعد کوئی جواز ہی نہیں ہے کہ امام پر اٹیک کیا جائے امام پر حملہ کیا جائے لیکن امام مظلوم امام حسین کو شہید کیا گیا اور ظلمن شہید کیا گیا اور آپ کے ساتھی مسلم ابن اوسجہ زہر ابن قین کس کس کا نام لے ہم ان کو شہید کیا گیا حبیب ابن المظاہر الاسدی ان کو شہید کیا گیا عبداللہ بن امیر قلبی حلال بن نافے نافے بن حلال یہ سارے اصحاب ہیں آپ کے پھر آپ کی فیملی علی الاکبر علی الاسغر قاسم بن حسن عباس بن علی یعنی بنو حاشم کے جو پروفٹ کا کلین ہے اس کے اٹھارہ لوگوں کو ظلمن شہید کیا گیا اٹھارہ لوگوں کو اور اوورال بہتر کا میٹفوریکل ایک فگر ہے تو بہتر اور کچھ لوگ اس کو سو یا ایک سو دس بھی کہتے ہیں بارال سیونٹی ٹو تو ظلمن شہید کیا گیا ہے اور آج اکثر لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر خبر ملے کہ امام کی شہادت ہے تو آقا کی کیا سنت ہوتی کیا طریقہ ہوتا تو ہمارے سکولرز نے یہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے اور امام احمد بن حنبل جلیل القدر اہل سنت کے امام ہے حدیث میں بھی فقہ میں بھی اب یہ روایت کر رہے ہیں عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عباس پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قزن ہیں اولڈ ہیں اس موقع پر اور امام حسین کی جب شہادت ہوئی تھی امام حسین بھی 54 یر اولڈ تھے تو یہ ان کے بھی چچا ہیں تو کلوز ٹو ایٹی یا نائنٹین کی ایج ہوگی تو یہ بیان کر رہے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں ایک دن میں نے دوپہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا عرب ورلڈ میں ہمارے ہاں بھی آفٹرنونز میں نیپ لیا جاتا ہے تو ہی وز پرہابس ٹیکنگ his نیپ آفٹرنون میں دوپہر میں اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک بکھرے ہوئے ہیں حضرت عباس عبداللہ بن عباس مسند امام احمد بن حنبل کی روایت پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھ رہے ہیں اور اس حال میں دیکھ رہے ہیں کہ آقا کے بال مبارک بکھرے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر آپ کے سرابہ پر گرد پڑی ہوئی ہے آقا پر مٹی پڑی ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شیشی ہے آپ کے پاس ایک گلاس کی بوٹل یا شیشی ہے چھوٹی جس میں خون ہے اور وہ شیشی بلڈ سے بھری ہوئی ہے میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کے رسول یہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ خسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جسے میں آج صبح سے اکٹھا کر رہا ہوں اور اس حدیث کی اسناد صحیح ہیں اس پر جو حکم ہے وہ صحیح کا حکم ہے مسند امام احمد بن حنبل کی صحیح حدیث وہاں پر ایک تابعی ہے تابعی کہتے ہیں جس نے کسی صحابی کو کی زیارت کی ہو تو امار تابعی وہاں پر موجود ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے وہ دن یاد رکھا جب حضرت عبداللہ ابن عباس کو یہ خواب آیا ہم نے وہ دن یاد رکھا پھر ہم نے تصدیق کی کہ یہ وہی دن تھا جس دن حسین قتل کیے گئے تھے یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس مکہ یا مدینہ میں حاضر ہیں حجاز میں ہیں اور آقا حسین کربلا میں ہیں دونوں کے درمیان کوئی کمیونکیشن نہیں ہے اس دور کے اندر کوئی ایسی ورلی کمیونکیشن تو ہے نہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں ملتے ہیں کہ آقا کے بال مبارک بکھرے ہوئے ہیں چہرہ انبر پر گرد ہے اور ایک بوٹل لے کے آئے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے تو آپ نے کہایا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جسے آج صبح سے اکٹھا کر رہا اور کچھ روایات میں آتا ہے آپ نے پہلے فرمایا قتل الحسین حسین کو قتل کر دیا گیا اور پھر یہ جملہ ارشاد فرمایا اس پر ہمارے صوفیہ اکرام نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے اولیاء کاملین نے وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی جرم ہوتا ہے تو پولیس آتی ہے انویسٹیگیٹرز آتے ہیں اور وہ اس جرم کے ایویڈنس کو کٹھا کرتے ہیں اور اس ایویڈنس کو کوٹ آف لاؤ میں پیش کیا جاتا ہے اس کو ٹرائے کیا جاتا ہے یعنی اگر کہیں پر کوئی جرم ہو کرائم سین کے اوپر جو ایویڈنس ہے اس کو کلیکٹ کیا جاتا ہے پولیس کی جانب سے انویسٹیگیٹرز کی جانب سے پھر وہ کوٹ آف لاؤ میں پیش کیا جاتا ہے تو ہمارے صوفیہ کہتے ہیں یہ جو کرائم ہوا ہے امام حسین کو جو ظلمن شہید کیا گیا ہے یہ اتنا بڑا کرائم ہے کہ اس کا ایویڈنس کو جمع کرنے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحانی طور پر حاضر ہوئے انہوں نے اب وہ سارا کرائم سین کے ایویڈنس کو جمع کیا ہے کل قیامت کو وہ اللہ کی کوٹ میں ایویڈنس پیش کریں گے جس کرائم کے ایویڈنس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل کوٹ آف لاؤ میں کوٹ آف اللہ میں پیش کریں گے ہم مجرموں کے لیے نرمی رکھتے ہیں اپنے دلوں میں ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بات سادھی نہیں ہے خدا کی قسم یہ بات سادھی نہیں ہے آپ کا میرا ہماری فیملی کو اللہ سب کو محفوظ رکھے کہیں کوئی قتل ہو جائے تو ہم قاتلوں سے فر جنریشنز مقاتے اور بائیکوٹ کر لیتے ہیں لیکن یہاں پر یزید اور اس کے لوگوں کو ہم پروٹیکٹ کرنے چلے جاتے ہیں یہ صحیح حدیث ہے امام محمد بن حنبل کی روایت ہے یہ جو یہاں پر پڑی گئی ہے یہ موجم القبیر لتبرانی کی روایت ہے اور یہ سیدنا امار تابعی اس کو روایت کرتے ہیں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں یہ بی بی ام سلمہ روایت کر رہی ہے جب شہادت کی خبر ان کو ملی ہے تو بی بی ام سلمہ کہتی ہے میں نے خود جنات کو سیدنا حسین پر نوحہ کرتے سنا ہے الموجم القبیر لتبرانی امام تبرانی احدیث کی دنیا کے بہت بڑے امام ہیں سکولرز کو پتا ہے اس بات کا اصل میں ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ we all are students, beginners تو ہمیں حدیث کی دو ہی کتابوں کے نام آتے ہیں صحیح مسلم اور صحیح بخاری اور ہم سمجھتے ہیں کہ ساری احدیث ان دو کتابوں میں ہیں اصل میں ہر محدث کا اپنا ذوق ہوتا ہے وہ اپنے ذوق کے مطابق حدیثوں کو جمع کرتا ہے تو ساری احدیث دو کتابوں میں نہیں ہیں امام بخاری کا جو ذوق امام مسلم کا جو ذوق تھا اس کی احدیث انہوں نے اپنی کتابوں میں جمع کی ہیں لیکن احدیث کا ذخیرہ بہت بڑا ہے اور احدیث کا ذخیرہ اتنا بڑا ہے کہ صحیح احدیث کا ذخیرہ بہت بڑا ہے اور آج بھی 99 میں انتقال ہوا لامہ ناصر الدین البانی جنہیں محدث سعودی عرب کہا جاتا ہے انہوں نے کوشش کی ہے کہ سارے ذخیرہ احدیث میں صحیح احدیث کو کٹھا کیا ہے انہوں نے کوشش کی ہے اس کو سلسلہ تو صحیحہ احدیث کو انہوں نے کہا ہے وہ multiple volumes میں آتا ہے تو اس میں امام تبرانی کی لا تعداد احدیث ہیں جو انہوں نے لی ہیں امام حاکم کی ہیں دیگر جتنے لوگ ہیں اور بھی مسند وزار ہے صحیح بان ہے یہ بڑے سکولرز ہیں اور بھی اور سکولرز کو پتا ہے جو بارہ لیے پڑھتے ہیں جن کی یہ فیلڈ ہے they know this تو بگنر جو ہے وہ شاید حران ہوتا ہے کہ ہماری جو حدیث کی روایت ہے وہ بھی uni dimensional ہے اس میں بڑے کلرز ہیں حدیث کی روایت میں کیونکہ نبی پاک کا کلام ہے اس کے اندر شیڈز ہیں کلرز ہیں ڈیفرنٹ طرح کی کچھ جگہ پہ مستیکل رنگ ہے کہیں پر فک کا رنگ ہے جس کالر کا جیسا ذوق ہے وہ ویسی اس نے کمپائیلیشنز کی تو بارال اس کی سندوی صحیح ہیں میں نے خود جنات کو حسین پر روتے ہوئے سنایا کہ وہ رو رہے ہیں اس شہادت کے اوپر تو یہ حدیث کی دنیا میں کچھ دو حدیث ہم نے برکت کے لیے اور ایک اور فیمس حدیث ہے کہ بی بی امی سلمان کے پاس وہ جو شیشی تھی مٹی کی وہ بلڈ کی طرح ہو گئی تھی وہ بھی موجود ہے اس کو خیر ہم برکت کے لیے ویسے شیئر کر دیتے ہیں امام حسین جب شہید ہوتے ہیں تو مستند ہم تباریخ یہاں پر ان کا مطالعہ کر رہے ہیں پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں امام حسین کی جب شہادت ہوتی ہے تو جو پہلا واقعہ میدان کربلا میں بہتا ہے کہ ابن سعد جو کہ کمانڈر ہے وہ ایک عجیب و غریب حکم دیتا ہے جو کہ شریعت متاہرہ سے بلکل متصادم ہے اس بات کو علامہ جریر تبری نے بھی لکھا ہے اس بات کو حافظ عماد الدین ابن کسیر نے بھی لکھا ہے اس بات کو امام ابن عصیر نے بھی لکھا ہے یہ تین بہت بڑے سکولرز ہیں ہمارے دین کے اور ہسٹورینز بھی ہیں مگر یہ سکولرز ہیں اصل میں تینوں نے اس واقعے کو لکھا ہے عمر بن سعد نے دس سواروں کو متین کیا ٹین رائیڈرز دس سواروں کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھوڑوں کو امام حسین کی باڈی کے اوپر چلائیں اور امام کی باڈی کو پامال کریں اگر یہ بارت ہم دیکھ لیں عمر بن سعد کی حکم سے دس سواروں نے اپنے گھوڑوں کے سموں سے امام حسین کو روندہ حتیٰ کہ اسی روز انہیں زمین کے ساتھ چپکا دیا نعوذ باللہ من ظالک پرافیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ کافروں کی بھی باڈی کو میوٹیلیٹ نہیں کرنا بدر کے اندر جب کفار کا لشکر جری تھا ابو جہل اور کمپنی اور وہ جب ماری گئی تو پرافیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی دفن کیا تھا دشمنوں کو بھی دفن کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ باڈی کا مسئلہ میرے دین میں نجائز ہے میوٹیلیشن آف باڈیز نجائز ہے بدر کے اندر پرافیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دشمن جو آقا کو مارنے آئے تھے جب خود مر گئے واصل جہنم ہوئے تو ان کو بھی بیریل دیا گیا تھا اور وہی کام جو احد میں حضرت حمزہ کے ساتھ کیا گیا تھا کہ ان کی باڈی کو ڈیسیکریٹ کیا گیا تھا ان کی باڈی کو چیر پھاڑ کے ان کے آرگنز کو نکالا گیا تھا اسی طرح کا کام یزیدی آرمی نے امام حسین علیہ السلام کی بلیسیڈ آنڈربل باڈی کے ساتھ کیا کہ ان کی باڈی کے اوپر بیس یا دس کئی جگہوں پہ دس ہے بیس ہے بارال ٹین رائیڈرز ہم کمپی لے لیتے ہیں ٹین رائیڈرز امام حسین کی باڈی کو ڈیسیکریٹ کر رہے ہیں ناؤزباللہ منزالک تو یہ پہلا واقعہ ادھر ہوا ہے دوسرا واقعہ انہوں نے خیموں پر حملہ کیا ہے اور وہاں پر جو اہلِ بیعت کی خواتین ہیں ان سے ان کے زیورات اور جو جس کے ہاتھ میں آیا وہ ان سے انہوں نے لوٹ لیا ہے سپوائلز آف وار کے لیول پر ناؤزباللہ منزالک اور ان کے ساتھ بھی بتتمیزی بے حرمتی اور بتہذیبی کا معاملہ کیا ہے امام زین العابدین جن کا نام علی بن الحسین ہے اور یہ بات انٹرسٹنگ ہے کل اس کی جانب اشارہ کیا تھا کہ امام حسین کے سارے بیٹوں کا نام علی ہے ایک روایت میں حضرت علی اسغر کا نام عبداللہ ہے مگر معروف روایات میں سارے بیٹوں کا نام علی ہے آپ کے تین بیٹے تھے مشہور طور پر جو سامنے آئے ہیں علی بن الحسین علی الاکبر علی دے سینئر علی بن الحسین الاسغر جو سب سے چھوٹے تھے اور روایات میں امام زین العابدین کو علی عصد کہتے ہیں علی دے میڈل ون تو امام زین العابدین کو علی دے میڈل ون بھی کہا جاتا ہے کچھ روایات میں امام زین العابدین بھی علی بن الحسین ہیں لیکن وہ علی الاکبر سے بڑے ہیں جو شہید ہوئے ہیں بارحال سارے بچوں کا نام امام حسین نے علی رکھا تھا اور وہ اس لیے رکھا تھا کہ بنو میہ کے ممبر حضرت علی المرتضی کو برا بھلا اور تنقید کرتے تھے تو امام حسین نے ایک سٹل میسج دیا تھا کہ میرا باپ بلند ہے اور جوانان جنت کا سردار اپنے ہر بچے کا نام اپنے باپ کے نام پر رکھے گا اپنے والد کے نام پر رکھے گا بلیسڈ فادر کے نام پر رکھے گا تو اب صرف اونلی جو ایڈالٹ ہیں کسی درجے میں اور وہ بھی اصل میں بچے ہی ہیں ان کی ایج بھی زیادہ نہیں ہے وہ علی بن الحسین یعنی امام زین العابدین ہیں وہ بچے ہیں اور باقی پھر چھوٹے چلڈرن ہیں جن کی کچھ دو سال کا ہے تین سال کا ہے جیسے امام الباکر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی عمر تین سال ہے کیونکہ عرب ویلڈ میں نکاح جلدی ہو جاتے تھے تو کچھ روایات ایسی بھی ہیں کہ امام زین العابدین was married اور امام الباکر as a two year یا one year یا three year وہ موجود ہیں کربلا میں as a child امام الباکر امام زین العابدین یہ کچھ روایات یہ بھی ملتی ہیں بارال اب اس کافلے کو ایک طرف امام زین العابدین ہے ایک میل ایڈالٹ جن کو ہم کہہ لیں اور دوسری جانب جو ہیں خواتین ہیں اور خواتین کی قیادت جو ہے وہ بی بی سیدہ زینب کر رہی ہے اور بی بی زینب کا جو کردار ہے اور جو آپ کا مرتبہ ہے وہ بہت بلند ہے آپ کا ٹائٹل ہے سانی زہرہ بی بی فاطمہ کا آپ اکس تھی سلام اللہ تعالیٰ علیہہ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہہ اس کافلے کی یہ جو لٹا پٹا کافلہ ہے سادات کا اس کی قیادت کر رہی ہے اور علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت ایک جگہ پہ اپنی فارسی کلام کے اندر یہ کہا ہے حدیثِ عشق دو بابست کربلا و دمشق عشق کی حدیث کے دو چپٹرز ہیں حدیثِ عشق دو بابست کربلا و دمشق عشق کی حدیث کے دو چپٹرز ہیں ایک کربلا اور ایک دمشق یک حسین رقم کرد و دیگرِ زینب ایک امام حسین نے ریکارڈ کیا چپٹر تو دوسرا چپٹر دمشق میں بی بی سیدہ زینب نے ریکارڈ کیا اب وہ بی بی زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہہ ہمارے ماں باپ آپ کی عزت اور ناموس پر قربان وہ اب سامنے آئی ہیں اب اس کافلے کو جب لے کے جایا جا رہا ہے تو یہ مستنت تاریخ میں ہر جگہ یہ لکھا ہے ابنِ اسیر نے ابنِ کسیر نے علامہ ابنِ جریر تبری نے کہ اب یہ کافلہ جو ہے کربلا سے اس کو کوفہ لے کے جایا جائے گا کوفہ جو ہے وہ عراق کا پروونس ہے اور کیپٹل ہے اب وہاں پر ان کو لے کے جایا جا رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ کافلہ میدانِ جنگ کے پاس سے گزرا ان کو کیملز پر سوار کیا گیا جیسے پریزنرز او وار کو سوار کیا جاتا ہے امامِ زین العابدین کو بیڑیاں ڈالی گئی ہیں لکھا ہوئے ہر جگہ پہ تو جب ان کو سوار کیا گیا اور یہ کافلہ جو ہے آگے بڑھا ہے اور امامِ حسین اور شہدہ کے آنربل بلیسڈ باڈیز اجساد وہ وہیں پر ہیں تو یہ خواتین روئیں اور بی بی زینب نے اپنے بھائی کو دیکھ کر گریہ فرمایا اور روتے ہوئے کہا پر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نانا کو یاد کیا محمدہ محمدہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ اور آسمان کے فرشتے آپ پر درود پڑھیں اب سیدہ زینب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ندا دی ہے آسمان کے فرشتے آپ پر درود پڑھیں حسین خون میں لط پت اور جسم کے عزا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پڑا ہے اور میدان میں اے محمد آپ کی بیٹیاں قیدی ہیں آپ کی اولاد قتل ہوئی پڑی ہے جس پر صبح کی ہوا مٹی اڑاتی ہے تو حضرت زینب یہ کلمات بلند کر رہی ہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد فرما رہی ہیں پروفیٹ کی بارگاہ میں اپنا کیس پریزنٹ کر رہی ہیں کہہ رہی ہیں کہ آپ کا بلیسیڈ گرانٹ سن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پڑا ہوئے ہیں اور آپ کی بیٹیوں کو پریزنرز او وار بنایا ہوا ہے اور آپ کی فیملی کی باڈیز پر ہوایں اڑڑ رہی ہیں اور ان کو آنریبل بیریل بھی نہیں مل رہا وہ کہتے ہیں کہ جب بی بی زینب نے یہ بات کہی تو آرمی کے لوگ تھے تو زلیل اور بغیرت تھے لیکن ان پر بھی اس کا اثر ہوا یہ ایک ہیومن لیول کے اوپر اور ان میں سے بھی کچھ فوجیوں نے رونا شروع کر دیا اب اس سارے کافلے کو کوفا کے اندر جو ہے وہ لے جایا جاتا ہے اور کوفا جو لوگ عراق جانے کا اتفاق ہوا ہے تو آج بھی کوفا اور کربلا میں نائنٹی کلومیٹرز کا تقریباً فرق ہے یعنی نائنٹی کلومیٹرز اگر گاڑی بھی کوئی جانا چاہے تو وہ ایک سوہ گھنٹے کے اندر پہن جاتا ہے اور اس دور میں جیسے اونٹوں پہ بھی جاتے تھے تو آپ تین چار گھنٹے میں یا جس طرح سے بھی آپ دن کے اندر پہن جاتے تھے ایک دن میں پہن جاتے ہوں تو جس دن امام کو شہید کیا گیا ہے وہ رات اہلِ بیت نے ادھر ہی بسر کی ہے ان کے خیموں کو جلا دیا گیا تھا کھلے آسمان کے نیچے اور اگلے دن ان کو لٹا پٹے کافلے کو کوفا کی طرف لے کی جایا گیا ہے اور کوفا میں ابنِ زیاد جو ہے وہ موجود ہے اور ابنِ زیاد نے وہاں پر ان کو اب ان سے گفتگو کرنی ہے کچھ لوگوں کو جن کو مطلب یزید اور یزید کی آرمی کی طرف وہ طرف داری کرتے ہیں ان کے لئے یہ حدیث جو ہے یہ بیان کرنا بہت ضروری ہے پھر ہم واقعے کو ویسے بھی بیان کرتے ہیں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو اب میں پڑھنے لگا ہوں صحیح بخاری کی حدیث ہے انس بن مالک روایت کر رہے ہیں انس بن مالک اکثر لوگ واقعہ کربلا کو ڈاؤٹ فل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں اس کی کریڈیبیلٹی اور آثینٹی سٹی کیا ہے امام حسین کی شہادت کا ذکر بخاری تک میں ہے حالانکہ امام بخاری اور احادیث کا ذوق اور ہے وہ اور ذوق کے آدمی ہیں وہ کسی اور ذوق سے احادیث کو کمپائل کر رہے ہیں مگر یہ حدیث لے کے آئے ہیں وہ اور انس بن مالک سے وہ روایت کرتے ہیں انس بن مالک جیسے کہ ہمیں پتا ہے رضی اللہ تعالیٰ نو was very old at that time اور ایک سات سال آپ نے عمر پائی ہے اور انڈ پر آپ کی بعض روایات میں ایسے بھی آتا ہے جیسے آپ کی بینائی چلی گئی تھی ایسے اب ہی ملتا ہے بارحال تو یہ in the court of عبیداللہ ابن زیاد موجود ہے انس بن مالک کوفہ میں ہے اور وہاں پر موجود ہے اور یہ دیکھتے ہیں کہ عبیداللہ ابن زیاد ملون گوونر یزید کا پوائنٹڈ امام حسین کا جب سر لائے گیا تو وہ ان کو ہلکی ہلکی ان کے سر پر ضربے لگانے لگا اور ان کے حسن کے متعلق گستاخانہ انداز میں گفتگو کرنے لگا ناؤزباللہ امام حسین کے سر کو ناؤزباللہ ایک تشت میں رکھ کر جیسے پیش کیا گیا اور یہ چھڑی سے ان کے سر کو مارنے لگا اور برا بلا ناؤزباللہ گستاخانہ انداز میں ان کے بارے میں گفتگو کرنے لگا تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ دیکھ کر کہا کہ تم جن کے بارے میں بات کر رہے ہو اور ان کی بیوٹی کے پر بات کر رہے ہو یہ تو رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے اور جامع ترمزی میں جو اگین سہا ستہ کی ہماری کتاب ہے جامع ترمزی میں آتا ہے کہ انس بن مالک کے سامنے جب یہ معاملہ ہوا اور اس نے چھڑی ان کی ناک پر ماری تو میں نے اسے روکا اور میں نے کہا کہ ان جیسا حسین جیسا حسن رکھنے والا کوئی نہیں دیکھا گیا اور وہ پرافیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمیلر ہیں اور تم یہ گستاخی اور بے عدبی کیوں کر رہے ہو یہ بخاری اور ترمزی کی روایات ہیں تو بہرحال ایک روایت جو ہے وہ حضرت زید بن ارکم سے بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ آپ کو حافظ عماد الدین ابن کثیر علامہ جریر تبری اور دیگر ہسٹورینز بھی اور سکولرز اس کو ریکارڈ کرتے ہیں اب یہ جب سارا لٹا پوٹا کافلہ پہنچا ہے تو سپیرز کے اوپر نیزوں کے اوپر ان کے سروں کو بلند کیا ہوا تھا اور یہ کنسسٹنٹ ایک عذیت تھی کافلے کے لیے کہ امام حسین کا سر نیزے پر بلند ہے باقی شہدہ کا آپ امیجن کریں اس کو گرافکلی کہ آپ کے پیارے ہوں اور آپ کو پریزنرز آ وار بنایا اور اس کے آگے بہتر سر جو ہیں اسمانوں کی طرف بلند کیے ہوں اور آپ کو لے کے جایا جا رہا ہو ایک کنسسٹنٹ ٹورچر ہے کہ آپ امام حسین کو اس حالت میں دیکھ رہے ہیں تو اس طرح سے کوفہ کے اندر ان کو لے کے جایا گیا تو وہاں پر ڈیکلیئر کیا گیا لوگوں نے مبارک بادیں دینی شروع کر دی کہ اللہ نے ہمیں فتح دی خوشخبری ہو اور اس طرح کی باتیں ہونی شروع ہو گئی روایت میں آتا ہے کہ امام حسین کا سر عبداللہ بن عبیداللہ بن زیاد کے سامنے رکھا گیا وہ ان کے دانتوں کو چھڑی سے کھٹ کھٹاتا رہا ناؤزباللہ من زالک اور حضرت زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسالت ماہ وہاں پر اولڈ آدمی ماہ پر موجود ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ یہ چھڑی بار بار مارتا ہے اور روکتا نہیں ہے تو انہوں نے غصے میں آکے کہا ان دانتوں پر سے اپنی چھڑی کو ہٹا لے اللہ وعدہ اللہ شریک کی قسم ہے کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے ہونٹ ان دانتوں پر رکھ کر پیار کیا کرتے تھے اور یہ کہہ کر حضرت زید بن عرقم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اب وہ پورا جو ہے کوٹ وہاں پر موجود ہے گاونر کا اور زید بن عرقم اور وہ یہ ان کو حدیثیں بتا رہے ہیں کہ تم کس کے سر کے ساتھ بے حرمتی کر رہے ہو ابن زیاد جو کہ یزید کی طرف سے یزید بن معاویہ کا پوائنٹڈ گاونر ہے کہتا ہے خدا تجھے رولائے اگر تو پیر فرطوت نہ ہوتا پیر کہتے ہیں اولڈ آدمی کو فرطوت جس کی اکل کام نہیں کرتی اگر تو اولڈ آدمی اور تو فرطوت جس کی اکل نہیں ہے تو ویسا نہ ہوتا واللہ میں تیری گردن مار دیتا اور زید یہ سن کر وہاں سے اٹھ گئے اور زید بن عرقم نے ایسی بات کہی انچی آواز میں کہ الہ العالمین یہ دیکھیں ان لوگوں نے غلام کو حاکم بنا دیا ہے اور حاکم کو غلام بنا دیا ہے یعنی اس جیسے لوگوں کو حکومت دے دیا ہے ان کوفیوں نے اور جو اصل میں آنڈربل تھے ان کو غلام انہوں نے کر دیا ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ اے قومِ عرب اے عرب کے لوگوں آج سے تم غلام ہو تم نے فرزند فاطمہ کو قتل کیا اور پسرِ مرجانہ کو اپنا حاکم بنا لیا اس کی دادی کا نام لیا تو کہہ رہے ہیں کہ تم نے مرجانہ کے پوتے کو اپنا حاکم بنایا اور فاطمہ کے بیٹے کو تم نے قتل کیا اور یہ نیک لوگوں کو تم میں سے چن چن کر قتل کرتا ہے اور تم لوگوں نے زلط کو گوارہ کیا اور جس نے زلط کو گوارہ کیا خدا اسی کو مارتا ہے تو انہوں نے اپنا جو ہے وہ ایک ریجسٹر کر آیا وہاں پر پروٹیسٹ اور اس عیج کے اندر انہوں نے وہ جو کام کیا ہے وہ بہت بڑا کام ہے اور وہ بھی شہادت کے لیے تیار ہی ہے حضرت زید بن ارکم زید بن ارکم بہت بڑے جلیل القدر صحابی رسالت مام ہیں ان کا گھر تھا جہاں پر آقا مکہ میں چھپ کر تبلیغ کیا کرتے تھے دارِ ارکم ان کے گھر میں تبلیغ ہوتی تھی اسلام کا پہلا گھر جہاں پر تبلیغ ہوئی ہے وہ ان کا گھر ہے دارِ ارکم یہ وہ زید بن ارکم ہے یہ کوئی چھوٹے آدمی نہیں ہے اب ابن زیاد ملون جو ہے اس کے سامنے ان سب کو پریزنٹ کیا گیا اور بی بی زینب صلی اللہ علیہہ کہتے ہیں کہ جیسے جنگ کی وجہ سے ایک گرد سے اٹا ہوا اور تو لوگ ناؤزباللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا ایک عام سا لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا تو جب آپ داخل ہوئیں اب یہ سارا کافلہ داخل ہو رہا ہے تو ابن زیاد نے پوچھا یہ بیٹھی ہوئی کون عورت ہے آپ نے کوئی جواب نہ دیا اس نے لوگوں سے کہا کہ یہ کون ہے انٹرڈکشن کی طور پر تو بی بی زینب خاموش رہی اس نے تین دفعہ پوچھا آپ نے کچھ جواب نہیں دیا تو ایک جو کنیز تھی وہاں پر کوئی میڈ تھی انہوں نے کہا کہ یہ زینب بنت فاطمہ ہیں سلام اللہ تعالیٰ علیہہ یہ بی بی فاطمہ کی بیٹی بی بی زینب ہے اب اس ملون نے گستاخی شروع کی ہے اور کہتا ہے شکر ہے خدا کا جس نے تم لوگوں کو رسوہ کیا قتل کیا تمہاری کہانیوں کو جھوٹا کر دیا اب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنربل نواسی بی بی فاطمہ کی بیٹی مولا علی کی بیٹی وہ موجود ہیں اور یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ کا شکر ہے جس نے تمہیں رسوہ کیا تم لوگوں کو قتل کیا تمہارے نیاریٹیوز کو جھوٹا کیا بی بی زینب نے وہاں پر تاریخی خطاب فرمایا ہے آپ نے جواب دیا شکر ہے خدا کا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب سے ہم کو عزت دی ہمیں رسوائی نہیں ملی ہم تو وہ ہیں کہ ہمارے خاندان میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اتا رہا ہے شکر ہے اس خدا کا جس نے محمد کے سبب سے ہم کو عزت دی ہم کو طیب کیا ہمیں تاہر کیا اللہ نے ہمارے خاندان کو پیور کی پیوریفائی کیا ہے کلینز کیا ہے تو نے جو کہا ویسا نہیں ہے رسوہ تو وہ ہوتا ہے جو جھوٹا ہوتا ہے جو فاسق اور فادر ہوتا ہے تو بی بی زینب کہہ رہی ہیں فرما رہی ہیں سلام اللہ تعالی علیہ کہ رسوائی رسوائی تو لائرز کے لیے ہے سچوں کے لیے تو کوئی رسوائی نہیں ہے اب جب یہ آپ نے فرمایا تو ابن زیاد کہتا ہے تم نے دیکھا نہیں تمہارے خاندان والوں سے اللہ نے کیا سلوک کیا کیا ان کے مقدر میں قتل ہونا تھا کہ وہ اپنی قتلگاہ کی طرف چلے آئے تو اب وہ مزید اس طرح سے جملے بازی کر رہا ہے بی بی زینب کے ساتھ اب بی بی زینب نے پھر دوبارہ اس کو ریپیٹ کیا اور کہا کہ ہم لوگ سچے ہیں ہمیں تمہاری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہے اور ہم اللہ کے ہاں کامیاب اور کامران ہیں اور وہ اس پر مزید غصہ ہوا جب یہ ڈائلوگ چلا تو اس کو یہ وہ یہ امیجن ہی نہیں کر رہا تھا کہ خاتون اس کے ساتھ ایسے ڈائلوگ کرے گی اور اسے کنفرنٹ کرے گی these arab men were not used to being subjected to to a ڈائلوگ like this and also from a woman اب اس کے بعد امام زین العابدین کو آگے کیا گیا تو یہ حمید بن مسلم وہ جو آرمی والا آدمی ہے وہ ساتھ ساتھ جا رہا ہے اور انڈ پر یہ مطلب one of the rabi یہ ہے اس واقعے کا ابن زیاد نے کہا تمہارا نام کیا ہے کہا میں علی بن الحسین ہوں میں علی بن الحسین ہوں کہا علی بن الحسین کو خدا نے کیا قتل نہیں کیا اب وہ پہلے سے کہہ رہا ہے نا کہ اللہ نے تم لوگوں کو قتل کیا اللہ نے تم لوگوں کو قتل کیا اور یہ مشہور تھا کہ امام امام اکبر کا نام بھی علی بن الحسین تھا علی الاکبر اب یہ حیران ہو رہا ہے کہ اس کو نہیں پتا کہ سارے بچوں کا نام بھی علی ہے تو کہتے ہیں علی بن الحسین کو خدا نے قتل نہیں کیا آپ نے جواب دیا کہ نہیں پھر آپ نے کہا میرے بھائی بھی علی بن الحسین کہلاتے تھے تم لوگوں نے انہیں قتل کیا ہے تو امام ازہین العابدین نے کہا میرا بھائی بھی علی بن الحسین اس کو تم لوگوں نے ظلمن جو ہے قتل کیا ہے تو اس نے جواب میں کہا کہ نہیں ہم نے قتل نہیں کیا خدا نے قتل کیا ہے اور وہ جو گاونر ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو نہیں قتل کیا یہ تو اللہ نے ان کو نعوذ باللہ عذاب دے کر یا قتل کیا ہے ہم تو ایسے ہی ہیں تو امام ازہین العابدین نے کہا جن کی موت کا وقت آتا ہے خدا ان کو بلا لیتا ہے بے حکم خدا کوئی شخص مرتا نہیں ہاں یہ بات یہ نہیں درست ہے کہ اللہ کا حکم ہے مگر تم اس کی بجا بن رہے ہو تم لوگوں نے ظلم کیا ہے اللہ کا حکم اپنی جگہ ایک بات ہے مگر اس کا اس کا ظلم کا باعث کون بن رہا ہے تم لوگ اس کے ظلم کا باعث بن رہے ہو اب جب بی بی زینب بی بی زینب کے بعد امام ازہین العابدین نے بھی اس کو کنفرنٹ کیا اور بتایا کہ تم لوگ ظالم ہو تو اب ابن زیاد کہتا ہے اور یہ تاریخ کی دیگر کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے ذرا دیکھنا یہ بالغ ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مردوں میں داخل ہو چکا ہے اب امام ازہین العابدین کی ایج کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ٹینیجر تھے کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ٹوینٹیز میں تھے مگر بیکاوز وہ بی مار تھے اور بلکل وہ بچے لگ رہے تھے پتلا اور اب وہ کنفرنٹ کر رہے ہیں تو اب ان کو مارنے کا پلوٹ ہے کہ ان کو بھی مارا جائے اور مارنے کے لیے وہ کیا کہہ رہے ہیں کیا یہ ایڈالٹ ہے بالغ ہے یا نہیں ہے اور اگر تو یہ بالغ ہے تو اس کو قتل کر دیتے ہیں یا پہ تو عبیداللہ ابن زیاد کہتا ہے ذرا چیک کرو اس کو بالغ ہے یا نہیں ہے یا ہم لوگ جب ایک بچہ حالت بلوغت میں جاتا ہے تو اس کی باڈی کے سائنز بدلتے ہیں باڈی کے اندر وہ پیوبرٹی سے آگے داخل ہو جاتا ہے باڈی کے سائنز بدلتے ہیں تو عبیداللہ ابن زیاد یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بچہ جو میرے سے کنفرنٹ کر رہا ہے یہ یانگ لڑکا دیکھو یہ بالغ ہے یا نہیں ہے بالغ اور اگر تو یہ بالغ ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے اب وہ کیا کہہ رہے ہیں ایک سولجر ہے اس نے آپ کو برہنہ کر کے دیکھا اور کہا یہ بالغ ہے نعوذ باللہ من زالک یہ علامہ جریر تبری ہیں ہمارے مفسر قرآن کوئی ایک مصیبت نہیں ہے جو اہل بیعت پر توڑی ہے انہوں نے ہر طرح کی پاسبل جو ٹورچر ہو سکتا ہے اور اس نے کہا یہ بالغ ہیں تو ابن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں قتل کر دو جب یہ حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے تو بی بی زینب آگے آئی ہیں اور بی بی زینب آگے کھڑی ہو گئی ہیں مام زین العابدین کے اور انہوں نے کہا کہ تم نے ہمارے پورے خاندان کو شہید کر دیا اور کہ اب بھی تم تمہاری وہ جو پیاس ہے کیلسنس ہے وہ کم نہیں ہوئی اور پھر کہا کہ اگر تم اس کو قتل کرو گے تو ہم سب بھی یہاں پر قتل ہوں گے اور آپ نے وہاں پر ایک اپنا جو ہے جلال کا مظاہرہ فرمایا تو پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ ہے جانے دو اس کو اکیلے کو یزید کے بعد بھیج دیتے ہیں وہ دیکھے گا اور پھر جو بھی ماملہ ہوگا دیکھی جائے گی لیکن دی آل سو ٹرائیڈ دی آل سو ٹرائیڈ کہ وہ اونلی میل ینگ ایڈالٹ کو بھی شہید کر دیں وہاں پر کہ آل رسول بچے ہی نہ آل رسول ختم ہو جائے ان کا ان کی جو ہے وہ لیکن یہ اللہ کا فیصلہ ہے حبیب ہم نے آپ کو قصرت عطا کی ہے آل رسول کبھی ختم نہیں ہو سکتی اللہ نے اس کا احتمام کر رہا تھا اور وہ کیا اور بی بی زینب آل رسول کو پروٹیکٹ کرنے والی وہ بی بی وہاں پر بنی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا اب ایک اور وہاں پر حضرت علی کے صحابی ہیں جو جنگ جمل اور جنگ سفین میں حضرت علی کے ساتھی تھے اور جنگوں میں ان کی دونوں آنکھیں ضائع ہو چکی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ سارا معاملہ انہوں نے دیکھا وہ بھی اولڈ آدمی تھے تو وہ بڑے غصے میں آئے جلال میں آئے اور انہوں نے عبید اللہ ابن زیاد کو کہا کہ تو بھی قذاب ہے تیرا باپ بھی قذاب ہے اور جنہوں نے تجھے حاکم بنایا ہے وہ بھی قذاب ہیں تم لوگ پرافٹ کے فرزندوں کو قتل کرتے ہو اور سچوں جیسا مو لیے پھرتے ہو کہ تم یہاں پر اللہ نے مارا اللہ نے مارا اس طرح کی بات کر رہے ہو پھر اہلِ بیعت کو تم بتمیزی کر رہے ہو تو انہوں نے وہاں پر کوفہ کے اندر اس کورٹ کے اندر یہ خطبہ دیا ہے اب ان یہ بلائنڈ آدمی کو بلائنڈ اولڈ مین جو وہاں پر کھڑا ہوا ہے اس نے گوونر کو کنفرنٹ کیا تو بیداللہ ابن زیاد نے کہا کہ ان کو قتل کیا جائے اور ان کو وہیں پر قتل کیا جاتا ہے اور ان کی لاش کو جو ہے وہ کھڑا کر دیا جاتا ہے لٹکا دیا جاتا ہے کہ جو ہم سے ہمیں کنفرنٹ کرے گا اس کا یہ حال ہوگا یعنی اب امام کو شہید کیا گیا ہے اور اگر کوئی وائسز آف ڈائی سینٹ ہیں تو ان کو بھی خاموش کرنے کے لیے ایک بندے کو انہوں نے ڈیڈ باڈیز کی ٹانگ دی ہے کہ جو آئے گا اس کو بھی ٹانگ دیں گے تو کوفے کے اندر ایک سراسیمگی ہے روایات ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ ان کو کوفے کے بزاروں میں پھرایا بھی گیا ہے کوفے کے بزار میں یعنی ایک تو ہے نا آپ کوفے کے کورٹ میں لے آئے لیکن ان کو زلیل دنیاوی طور پر زلیل کرنے کے لیے اس پورے خانوادے کو کوفے کے بزاروں کے چکر لگوائے گئے ہیں کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ جی ہم فتحیاب ہو گئے ہیں اور یہ معاملہ ہوا ہے اب اس کافلے کو الٹیمٹلی یزید کی طرف بھیجا گیا اور یزید جو ہے وہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ اس دور پہ وہ غاصب جو ہے وہ منصب اقتدار پر موجود ہے تو وہ ڈیمیسکس کا واقعہ ہے اور اکثر لوگ یہاں سے یزید کو ایک کلین چٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت سے لوگ بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں اب یزید کے پاس جب یہ کافلہ پہنچتا ہے تو ملٹیپل روایات ہیں یعنی جی وہ غریب روایات ہیں تو پہلی روایت یہاں سے میں حافظ اماد الدین کسیر ان کی روایت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یزید کے سامنے جب امام حسین علیہ السلام کا سر جو ہے وہ رکھا جاتا ہے پیش کیا جاتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ کی چھڑی کو آپ کے دانتوں پر مارنے لگا اس نے بھی وہی کام کیا جو عبیداللہ ابن زیاد نے کوفہ میں کیا تھا اور کیونکہ یزید کے بارے میں آتا ہے کہ یہ پوئٹ بھی تھا تو یہ پوئٹری بھی کرتا تھا تو اس نے پوئٹیک جملے بولنے شروع کیے وہ تلواریں ان جوانوں کی کھوپڑیوں کو توڑ دیتی ہیں جو ہم پر بہت مشکل ہوتے ہیں اور وہ بڑے نافرمان اور ظالم تھے اب ناؤزباللہ منظالک امام حسین کے سر مبارک پر چھڑی مار رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے ہم ان کی کھوپڑیوں کو اڑا دیتے ہیں جو ہمارے لئے مشکلات کو کریئٹ کرتے ہیں اور جو نافرمانی کرتے ہیں جو ظالم ہوتے ہیں اب جب یہ حرکت کر رہا ہے تو وہاں پر بھی ایک صحابی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے اور ان کا نام ہے ابو برزہ اسلمی یا بریزہ اسلمی انہوں نے کہا خدا کی قسم تیری یہ چھڑی اس جگہ لگی ہے جسے میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا ہے پھر انہوں نے کہا بلا شبہ یہ یعنی حسین قیامت کے روز آئیں گے تو محمد ان کے سفارشی ہوں گے اور تو آئے گا تو تیرا سفارشی ابن زیاد ہوگا انہوں نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو یہ حرکت ہے what are you up to یہ تو وہ honorable face ہے جس کو آقا بوسے لیا کرتے تھے اور کل قیامت کی خیر مناؤ کہ ان کے پیچھے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے اور تمہارے پیچھے تمہارا گورنر ہوگا اور یہ شیر جو ہے یہ بار بار بہت سے راویوں نے اس کو یعنی پہلے بھی اس کی روایتیں ہیں کہ یہ تلواریں ان جوانوں کے سروں کو پھوڑ دیتی ہیں جو ہم پر مشکل کرتے ہیں اور وہ نافرمان تھے اور وہ ناؤزباللہ یہ بیدوی کرتا تھا یزید کو protect کرنا i fail to understand کہ یہ کیوں کیا جاتا ہے اب ایک اور جو ironic سی بات ہے جو روایات میں آتی ہے کہ یزید کے سامنے جب یہ سارا کافلہ پیش ہوا اور یہ سر پیش ہوئے تو ایک روایت یہ بھی آتی ہے ابن کسیر نے اس کو ریکارڈ کیا ہے کہ اس نے شیر پڑے اشار پڑے اور اس نے کہا کاش بدر والے میرے انسیسٹر زندہ ہوتے بدر میں میرے جو فور فادرز ان کا انتقال ہوا تھا جو واصل جہنم ہوئے تھے کاش وہ زندہ ہوتے اور میں ان کو بتاتا کہ میں نے ان کا انتقام لے لیا ہے یہ ابن کسیر نے لکھا ہے یہ ریکارڈ یہ روایت یہ بھی موجود ہے پھر جب یہ سارے لوگ جمع ہوئے ہیں تو یزید کے یہ کلمات ہیں علامہ تبری نے ابن کسیر نے ان کو ریکارڈ کیا ہے تو سر امام کو دیکھ کر یزید کہتا ہے جانتے ہو ان کا یہ انجام ایسا کیوں ہوا لوگ اب بیٹھے ہوئے اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں یہ کہتے تھے ان کا باپ میرے باپ سے بہتر ہے پیپل آر سٹنگ ان اس کوٹ امام حسین کے سر کو دیکھ کے کیا کہہ رہے ہیں ان کا انجام ایسا پتا کیوں ہوا یہ کہا کرتے تھے کہ ان کے باپ میرے باپ سے بہتر ہیں اور یہ کہتے تھے کہ ان کی ماں میری ماں سے بہتر تھی اور یہ کہتے تھے کہ ان کے نانا یا ان کے جد میرے جد سے بہتر ہیں اور یہ کہتے تھے اس لیے خلافت کا ان کا حق ہے تو اب وہ یزید یہ جملے بول رہے ہیں اور پھر خود ہی ان کا جواب دیتا ہے یہ جو کہتے تھے کہ ان کا باپ میرے باپ سے سپیریئر ہے تو اس کا فیصلہ تو سفین میں ہو گیا تھا سفین کی جو جنگ تھی انکنکلوسف تھی اور اس جنگ کے اینڈ پر حضرت علی اور دوسری پارٹی کے درمیان ایک گیپ کریئٹ ہو گیا تھا آدھے لوگوں نے کہا کہ جی حضرت علی غلط ہے آدھے نے کہا صحیح ہے ایسی ڈیویزن پڑ گئی تھی تو یہ اس اپیسوڈ کو یاد کر کے کہہ رہا ہے لوگوں نے دیکھ لیا حضرت علی کا کوئی پیروکار نہیں تھا حضرت علی کو چھوڑ دیا تو میرے والد تو سفیریر تھے تو یہ جو کہتے ہیں کہ میرے باپ میرے باپ سے ان کا باپ بہتر ہے وہ تو لوگوں نے سفین میں دیکھ لیا کتنوں نے ساتھ دیا حضرت علی کا اور یہ جو کہتے ہیں کہ ان کی ماں میری ماں سے بہتر ہے تو یہ بات درست ہے ان کی ماں تو حضرت فاطمہ ہے وہ نبی کی بیٹی ہے میری ماں سے سفیریر ہے اور یہ جو کہتے ہیں کہ ان کا جد ان کا نانا میرے نانا سے بہتر ہے یہ بالکل ٹھیک ہے میں ان کا کلمہ پڑھتا ہوں یہ پوری روایت لکھی ہوئی ہے یہاں پہ یعنی ایک all fall ہزیانی کیفیت making no sense کہ ان کا یہ حال اس لیے میں نے اس طرح کیا کہ یہ اپنے باپ پہلے اپنے آپ کو مجھ سے سفیریر سمجھتے تھے پھر اپنے باپ کو میرے باپ سے سفیریر سمجھتے تھے ان دونوں کاؤنٹس پہ تو میں ان کی بات نہیں مانتا لیکن ہاں ان کی والدہ اور ان کے نانا میرے نانا اور میرے والدہ سے سفیریر ہے اور اس لیے میں نے ان کا یہ انجام کیا ہے آپ اس روایت کو پڑھیں یہ I'm quoting directly from the book I'm just conversing لیکن یہ لکھا ہوا ہے سارا میرے سامنے ہے اچھا اب یزید کے دربار میں امام زین العابدین اور سیدہ زینب کا خطبہ بھی ہے جو آپ نے دیا ہے اور وہ خطبہ ایک turning point ہے انڈی ہسٹری کیونکہ بہت سے لوگ جو شام میں موجود تھے ان کے علم ہی نہیں تھا کہ معاملہ کیا ہوا ہے what has exactly happened ہوا کیا ہے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اسلامی فوج نے کفار کے اوپر حملہ کیا ہے یا کسی قبیلوں کے اوپر جو کہ باغی قبائل تھے ان کے اوپر فتح ہو گئی ہے لیکن جب بی بی زینب نے اور امام زین العابدین نے اپنا تعرف کروایا ہے اپنا خطبہ دیا ہے تو تب لوگوں کو پتا چلا ہے یہ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو شہید کیا انہوں نے اور کیونکہ انہوں نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو شہید کیا ہے اور ریولٹ پیدا نہ ہو جائے کوئی انقلاب پیدا نہ ہو جائے تو انہوں نے اپنی باڈی لینگویج کو تبدیل کر لیا ہے اب یہ اقدم سافٹ ہو گئے اقدم انہوں نے کمپیشن کا گارب دیسیپشن وہ انہوں نے اختیار کر لی ہے اور اب جب لوگوں میں چہمگویاں ہو رہی ہیں یہ تو پروفٹ کی فیملی کو شہید کر دیا ہے انہوں نے مجھے اگر گاونر مجھ سے مشورہ کرتا تو شاید میں قتل کی بات نہ کرتا اب وہ سافٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے تو جتنے بھی سکالرز ہیں وہ اس کی سافٹ والی روایات کو بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی اس نے کہا کاش یہ نہ ہوتا یہ نہ ہوتا وہ نہ ہوتا لیکن یہ روایات جس میں اس نے امام حسین کے سر سے گستاقی کی جس میں اس نے یہ خطبہ دیا جس میں اس نے کہا کہ بدر والے زندہ ہوتے ان کو پتا چل جاتا کہ میں نے بدلہ لے لیا ہے یہ روایات اصل میں یزید کے کردار کو بے نقاب کرتی ہیں تو بہرحال ہماری اس دنیا میں ابھی جس میں ہم بستے ہیں وی آل نو ایک دو سال پہلے ایک سعودی جرنلسٹ کو قتل کیا گیا ٹرکی میں سعودی ایمبسی کے اندر ان کو قتل کیا گیا ایک ڈپلوماتک جگہ پر ان کو قتل کیا گیا وی آل نو کہ کس نے ان کو قتل کروایا کن کی انسٹرکشنز پر وہ قتل ہوا اور جب وہ قتل ہو گیا تو اس کی فیملی کو جس نے قتل کروایا تھا اس نے کنڈولنسز دی ہم نے یہ اپنے سامنے دیکھا ہے یہ ہمارے سامنے ہوا ہے تو یہی معاملہ اب یزید نے اپنے کورٹ میں شروع کر دیا کہ کاش میرے جنرلز میرے واریئرز قتل نہ کرتے یہ وہ اس طرح کس نے اور یہ سب اس کی ایک ڈیسیپشن اور دھوکہ تھا یہ کچھ لوگ کچھ دن ان کو پھر ڈیمیسکس میں رکھا گیا جب اس کو یہ سمجھ آ گئی کہ اگر ان کو مزید پریزنر بنایا گیا مزید ان کو پریزنر رکھا گیا ڈیمیسکس میں تو یہ میرے لیے پرابلم ہوگا تو اس نے کہا کہ ان کو مدینے میں واپس بھی دیا جائے اب بی بی زینب سلام اللہ تعالی علیہ امام زین العابطین اور یہ سارے لٹا پٹا کافلہ جو ہے یہ واپس مدینے کی طرف جو ہے وہ روانہ ہوا ہے اور جب مدینے میں آئے ہیں یہ تو وہاں پر پکار پڑ گئی اور مدینہ پورا جب کیونکہ یہ کافلہ دور تھا تو منادی کرانے والے نے منادی کرائی لوگوں نے پوچھا کیا ہوا ویرز حسین امام حسین کدھر ہے تو بتایا گیا کہ امام حسین جو ہیں وہ اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ جو ہیں انہوں نے شہادت کو اختیار کیا اور وہ شہید ہو گئے ہیں تو پورا مدینہ اس وقت جو ہے وہ روتا ہوا باہر نکلا ہے یہ روایات میں ہیں مدینے کے اندر گریہ زاری مدینہ سرکار کا مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب کیونکہ ہم نے پوسٹ کربلا بھی تھوڑی سی ڈسکشن کرنی ہے یہ واقعہ ہو گیا ہے اور ہمارے دوستوں نے بڑی کوشش کیا ہے کہ یزید کو اس سے بچا لیا جائے یہ تو گوونر کا اپنا عمل تھا حالانکہ اس گوونر کو یزید نے لگایا اور اس واقعے کے بعد کسی کو کوئی سزا نہیں دی گئی زیرو کوئی پانشمنٹ نہیں اگر ہم یہ مان لیں کہ آپ کے گوونر سے یہ عمل ہوا تو آپ اس گوونر کو پھر سزا دیں اس کو معذول کریں اس کو سزا موت دیں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا اور اگر ایسا واقعہ ہو جاتا تو یزید کے جرائم پر پردہ پڑ جاتا لیکن اللہ نے یزید کو ایکسپوز کرنا ہے وہ کسی نے کہا ہے نا یزید وقت ہوتا ہے ہر دور میں لیکن حسین ابن علی ہر دور میں پیدا نہیں ہوتا تو یہ یزیدوں کی ایک ہی منٹالیٹی ہے ڈیسیپشن دھوکہ ڈیسیٹ لیکن اس کیس میں اس یزید نے ایکسپوز ہونا تھا اب مدینہ میں جب اہلِ بیعتِ رسول آئے ہیں اور مدینہ میں یہ ریلائزیشن ہے کہ یہ تو بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے مدینہ میں صحابہ کے بچے ہیں اہلِ بیعت فیملی ہے پرافیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور یہ وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہ ہو اس طرح سے کبھی اولدو احادیثِ مصطفیٰ موجود ہیں اب پرافیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آ رہے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بی بی امی صلی اللہ اس خون کو ریڈ ہوتاوا دیکھ رہی ہیں یہ ساری نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری ہیں تو مدینہ والوں کے اوپر ایک شدید غم غصہ اور ایک پین ان کے پر آئی اور انہوں نے ایک صحابی رسول ہیں حضرتِ ہنزلہ حضرتِ ہنزلہ کے بیٹے ہیں عبداللہ بن ہنزلہ ان کو سردار بنایا ہے اور ان کو یزید کے دربار میں بھیجا ہے کہ ذرا چیک تو کرو کہ یہ یزید کیا ہے کون آدمی ہے یہ اس نے کیا اس کا کیریکٹر کیا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو پرانے زمانے میں اوف کورس اگر ڈیمیسکس میں کیپٹل ہے تو آپ یزید کو پرسنلی تو نہیں جانتے وہ کیسا ہے کردار کیسا ہے کون ہے آپ نہیں جانتے ہیں ایک دسٹنس بھی ہے ایک لیول پر تو مدینہ کے بڑے جو لوگ ہیں اس دور کے وہ سارے یزید کے دربار میں گئے ہیں اور یزید نے دنیاوی طور پر ان کا بڑا پروٹوکول اور یہ کچھ کیا اور دنیاوی تحائف دیئے ان کو اب وہ لوگ جب واپس آئے تو انہوں نے یزید کی روداد بیان کی اور انہوں نے کہا یہ شخص تو مسلمان کہلوانے کے قابل نہیں ہیں وہ جو سردار مدینہ کے صحابہ کی اولادیں گئی ہیں انہوں نے کہا اس کے کورٹ میں ہم نے جوہ دیکھا اس کے کورٹ میں ہم نے شراب دیکھی اس کے کورٹ میں ہم نے میوزیکل سٹوپڈ پارٹیز دیکھی ہم نے دین تو دیکھا ہی نہیں اس کے کورٹ میں اس کے کورٹ میں ہم نے کرپشن دیکھی یہ قابل نہیں ہے کہ اس کی بیعت کی جائے اور جب امام حسین کہہ رہے تھے کہ میں اس کی بیعت نہیں کرتا تھا اب ان کا کوئی سپورٹر نہیں تھا لیکن اب پورے مدینہ نے بیعت توڑ دی دی انٹائر پاپولیشن آف مدینہ انہوں نے بیعت توڑ دی انہوں نے کہا یزید ہم تمہاری حکومت کو نہیں مانتے اب یزید تک جب یہ بات آئی ہے اور یہ اہل سنت کے تمام سکولرز کی تمام روایات میں موجود ہے یہ واقعہ بلکہ حدیث کی کتابوں میں بھی اس کی شواہد ہے یہ کوئی من گھڑت روایت نہیں ہے this is the most credible narration جو میں آپ کے سامنے میں paraphrase conversation کے انداز میں بیان کر ہوں مگر یہ موجود ہے یزید نے اپنی آرمی کو مدینہ کے اوپر فتح کرنے کے لیے بھیج دیا کہ مدینہ کے لوگوں نے بیعت توڑ دی ہے تو مدینہ کو فتح کرنا ہے مدینہ کو ہم نے قبضہ کرنا ہے اٹیک کرنا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیسی احادیث اہلِ بیعت کے بارے میں ہیں ایسی ہی ملتی جلتی احادیث مدینہ اور مدینہ کے لوگوں کے بارے میں ہیں آقا نے فرمایا مدینہ کے لوگوں کو جنہوں نے کبھی ڈرائیا وہ جنت کی خوشبو نہیں سنگ سکیں گے یہ میرے شہر کے لوگ ہیں انہوں نے مجھے پناہ دی تھی ایسی احادیث ہیں کسی نے میرے شہر کے خلاف سوچا تو وہ جنت کی خوشبو نہیں سوم سکے گا ایسی روایات ہیں آقا کی نسبت جہاں پر آقا آرام فرما رہے ہیں جہاں پر آقا لیٹے ہوئے ہیں امام حسین نے تو مدینہ اس لیے چھوڑا تھا کہ وہ وہاں پر شہید نہ ہو مکہ اس لیے چھوڑ دیا کہ شہید نہ ہو انہوں نے تو بور نہیں لڑنی تھی انہوں نے تو شہید ہونا تھا انہوں نے اپنا شہید ہونا پسند نہیں کیا وہاں پر اور اس آرمی نے مدینہ کے پر حملہ کر دیا اور یہ واقعہ کربلا کے سات آٹھ ماہ نو ماہ کی development ہے صرف اس کو واقعہ حرہ کہا جاتا ہے حرہ ایک پوائنٹ تھا جہاں سے یہ آرمی انٹر ہوئی تھی اور اس آرمی نے جب مدینہ کے اوپر یہ انٹر ہوئی ہے کینیو امیجن تین دن تک مسجد نبوی کے اندر ازان نہیں ہوئی تھی مسجد نبوی روزہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھوڑوں کے استبل کے طور پر استغفراللہ من ذالک استعمال کیا گیا تھا اس آرمی نے اپنے گھوڑے مسجد نبوی کے اندر جمع کیے تھے ساری مستند روایات میں ہے مدینہ کی خواتین کا اس آرمی نے ریپ کیا ہے اور کہا کہ تین دن تک مدینہ حلال ہے جو مرضی کرو اس کو واقعہ حرہ کہتے ہیں اور قتل عام میسکر بڑے لیول کا میسکر اس وقت ہوا تو امام حسین تو چلے آپ کے لیے شاید لوگوں کے لیے ان کے جرائم پر آپ پردہ ڈال دیں یہ یزید کے ڈائریکٹ حکم سے جو مدینہ پر حملہ ہوا ہے جو شہادتیں ہوئی ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے آپ جالی حدیث بنا کر یزید کے اوپر فٹ کرتے ہیں اور یزید کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنی آخرت کی خیر کرنی چاہیے ہم سب کو اور اس کے بعد یہ بات یہاں پہ رکی نہیں ہے اس کے بعد پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینین عبداللہ ابن زبیر جو کہ مکہ میں تھے اور وہ مکہ میں پناہ گزین تھے اور انہوں نے اپنی ایک پیرلل گورنمنٹ بنا لی تھی یزید کے خلاف یزید نے مکہ کا محاصرہ کر لیا ہے یزیدی آرمی نے اور یہاں پر وقتی طور پر شرم یہ کی ہے کہ اندر داخل نہیں ہوئے مگر منجنیکوں سے فائر کر رہے ہیں پرانے وقتوں کی جو توپے ہوتی تھی اور خانہ کعبہ کے غلاف کو جلا دیا خانہ کعبہ کی دیوار کو جلا دیا بیتاللہ کی دیوار کو جلا دیا اور یہ واقعہ بھی جاری تھا یہ وار بھی جاری تھی مکہ والی تو یہ خبر آئی کہ یزید جو ہے وہ انتقال کر گیا وفات پا گیا یجوبی لفظ پیسے تو واصل جہنمی کہنا چاہیے ہو گیا ہے تو وہ وار وہاں پر ختم ہوئی اور پھر یزید کے بعد جو لوگ آئے ہیں بنو میا کے جس میں ان کا ایک گاونر تھا حجاج بین یوسف اس نے تو مکہ کے اندر بھی فوج کشی کی ہے جو ان کے بعد گورنمنٹ قائم ہوئی اور عبداللہ ابن زبیر کو بیعت حرام کے اندر مسجد حرام کے اندر شہید کیا گیا ہے تو یہ کیلسنس اپنے اروج پر ہے اور آج لوگ یہ کہانیاں سناتے ہیں کہ بنو میا کے لوگ اچھے تھے یہ تو بڑے اچھے ہیں ان کی بڑی فتوحات ہیں وہ فتوحات جس میں موریلٹی نہ ہو ہم نے وہ فتوحات کیا کرنی ہے یہ دنیا کی ویکٹریز اور میں آج کی کانوزیشن کو اگر کلمنیٹ ہم کریں تو علامہ محمد اقبال نے جو خطبہ علا بات دیا ہے نائنٹین تھرٹی میں جس میں انہوں نے کہا کہ ہم ایک الہدہ سلطنت لیں گے تو اسلام کے نام پر بنائیں گے اور اس کے اندر اسلام کو ہم نافذ کریں گے تو علامہ اقبال نے اس میں یہ جملہ لکھا ہے we want to acquire a state which will be in accordance to قرآن and sunnah accordance to Islamic dictates and we want to rid ourselves from the facade of Arab imperialism یہ جو عرب ملوکیت ہے اس کا جو بدنما داغ ہے اس کو ہم نے ہٹانا ہے عرب ملوکیت کو کیونکہ یہ ہمارا نظام نہیں ہے پاکستان جو ہے وہ عرب ملوکیت وہ بنو میہ کے موڈل کا پاکستان نہیں ہونا چاہیے ان حکمرانوں کے لیول کا پاکستان نہیں ہونا چاہیے تو پوسٹ کربلا اور اب اگر ہم ایک منٹ کے لیے دیکھیں کل ہم اس بات کو زیادہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ امام زین العابدین پھر کیا کر رہے تھے پھر ان کی اولاد کیا کر رہی تھی جب یہ واقعات ہو رہے تھے اور ان کی جو سٹرگلز ہیں انہوں نے جو تعلیم اور ترویی جو واقعات ان کے ساتھ کیا جڑے ہیں ان کا بھی اشارہ تن ہم سروے کرنے کی کوشش کریں گے تو آج کی سٹنگ میں ہم نے جو ظلم ہوا ہے اس کا ایک سروے کے لیول پر کوشش تو سروے ہی کی ہے جس پیشنٹ ہی رہے ہیں انالیسز کی کوشش کی ہے کہ دیکھا جائے یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہو جاتی ہے کہ غزید اور غزید کی پارٹی ظالم ہے اور اللہ نے ہمیں چوئس دی ہے کہ ہم ظالموں کا ذکر کریں یا مظلوموں کا ذکر کریں تو اللہ کے فضل اور کرم سے ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں اور مظلوم اہلِ بیعت ہیں پروفٹ کی فیملی ہے اور انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کل بھی انشاءاللہ حشر میں بھی اہلِ بیعت کی پارٹی کے ساتھ ہوں اس ظالم پارٹی کے ساتھ نہ ہوں پاتمہ صاحبہ ہمارے ساتھ آج جوائن کریں گی آن لائن تو ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ کوئی ہمارے ساتھ مناقب یا سلام شیئر کریں تھانکس ایلوٹ السلام علیکم اللہم صلی اللہ محمد و لا آلہ و اصحابہ وسلم جھکتے ہیں جہاں شاہ بھی جھکتے ہیں جہاں شاہ بھی تیرا ہو آستا عباس تیرے در سا دنیا میں در کہا مولا عباس تیرے در سا دنیا میں در کہا تو قمر بنی حاشن زہرہ کی تو دعا ہے تو قمر بنی حاشن زہرہ کی تو دعا ہے سایا تیرے علم کا دو جگ پہ با خدا ہے سایا تیرے علم کا دو جگ پہ با خدا ہے تیرے علم کو جم نے جھکتا ہے آسمان عباس تیرے در سا دنیا میں در کہا روزے پہ تیرے آ کے احساس یہ ہوا ہے روزے پہ تیرے آ کے احساس یہ ہوا ہے یہ گھر ہے پنجتن کا اس گھر میں ہی خدا ہے یہ گھر ہے پنجتن کا اس گھر میں ہی خدا ہے کیوں نہ تیرے علم پر آ کر کہے جہاں عباس تیرے در سا دنیا میں در کہا شیر خدا ہے بابا اور شیر کربلا تو شیر خدا ہے بابا اور شیر کربلا تو تیرے در پہ جو بھی آئے مشکل کر کشا تو تیرے در پہ جو بھی آئے مشکل کر کشا تو تیرے دیے جلاتا ہے اس لیے جہاں عباس تیرے در سا دنیا میں در کہا عباس تیرے در سا دنیا میں در کہا تو شہن شاہ وفا کا دو جگ پہ تیرے شاہ ہے تو شہن شاہ وفا کا دو جگ پہ تیرے شاہ ہے پنجتن ہے تجھ پہ نازا ایسی وفا نبھا پنجتن ہے تجھ پہ نازا ایسی وفا نبھا شاہد تیرے علم پہ پنجتن کا یہ نشان عباس تیرے در سا دنیا میں در کہا عباس تیرے در سا دنیا میں در کہا معذرت کے ساتھ سواری ناہو ماسلہ اللہ سلسلہ ماتاہبہ کون پڑھنا چاہے گی تو آپ پڑھ سکتا نہیں بس آج کال انشاء تینک اللہ دعا آپ کو زنامیں ترکی تینکس ہلوٹ فاتنہ صاحبہ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العزت ہم نے جو آج یہاں پر ذکر کیا پر بدگار یہ آپ کی خوشکنگی کے لئے کیا آپ کی ذکر کو اپنی مارکہ میں قبول فرمائیں ہم سب کو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مارکہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت رب العرب تعالیٰ میں اطاع فرمائیں اللہ تعالیٰ سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو صحابہ اکرام اہلِ بیتِ اتحار کی محبت مبدد ان کی پیروی کرنے کی توپی کتاب کرنائے ہمارے جن دوستوں نے کچھ قرآن شریف پڑھا ہے اور وہ حدیعہ کر رہے ہیں اس کو عثالِ ثواب کر رہے ہیں خاص طور پر شہدائی کربوبلہ سیرانِ کربوبلہ کی ارباہ کو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس قرآن پاک کا ثواب جو ہے نسلیوں کی بارگاہ میں ازا گفت پیش کیا جائے اور یہ جو قرآن شریف پڑھا گیا ہے یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ابھی اکرام بھی زباد کو بھی ہم پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منجور فرمائے تُوغنی از ہر دو عالم من فقیر روزِ محشن ذرہوئے من پذیر کرتُمی بینی حساب امنا پذیر از نکاہِ مصطفیٰ بن حافظیر شاہست حسین بادشاہست حسین دینست حسین دینپناست حسین سرداد ندار دستر دستے نزید حقاقِ بِنائی لَا الْاَسْتُ حُسَین صلی اللہ تعالیٰ لَا حبیبِ خیرِ خلقِهِ محمدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِ اجْمَائِنِ وَرَحْمَتِكَ اللہ تعالیٰ وَرَحْمَتِكَ آمین رب العالمين